ممشکر میں تو سواگت ہے آپ کا ایسا یوٹیوب چینل پہ سرکار وہ اس کی نیتیوں کی آلوچ نہ کرنا راج کرمچاریوں کو بھاری پڑے گا بہت سے سکشک بہت سے کرمچاری اداد سرکار کے انہوں نے اس خبر کو پڑھنے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا پرسنل سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ یہ تو فریڈم آف سپیچ ختم کرنے والی بات ہے اب پہلے پڑھیں گے پورا آدیش پھر اس پر بات ضرور کریں گے تو راج کرمیوں دوارہ پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا اور ڈیجٹل میڈیا میں دیے جانے والے بکتب یا میسج کرنے سے سرکار کے سمکش کھڑی ہونے والی ارسہت ستیٹی کو دیکھتے ہوئے اس پر پتیبن لگا دیا گیا ہے اس کے لیے دوشیوں پر کاروائی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی سرکاری سوچنا لیگ کرنے پر بھی کاروائی کا پراؤدھان کر دیا گیا ہے اپر مکہ سچیف کارمک ڈاکٹر دیوے چھترویدی نے اس سمبند میں گروہ وار کو ساشنہ دیش جاری کرتے ہوئے سبھی ویبھاگیا دیکشوں کو نردیش بھیج دیا ہے اس ساشنہ دیش کے بعد راج کرمی سرکاری کی نیتیوں یا پھر ویبھاگی فیصلوں کے پرتی گلت ٹپڑی کرنا بھاری پڑے گا اتنا ہی نہیں اخباروں میں انرگل لیکھ لکھنے یا پھر میڈیا میں بائٹ دینے پر بھی پتی بند ہوگا سرکاری کرمچاری صرف سہتیق کالاتمک یا بیگیانک لیکھ ہی لکھ سکیں گے کرمچاری آچرن نیمہ والی کے نیم چھے میں یہ ویبستہ کی گئی ہے کہ راج کرمی بینا منجوری سماچار پتر کا مالک نہیں بنے گا اور نہ ہی اس کا سنچالن کرے گا سماچار پتر یا پتر کا کو لیکھ نہیں بھیجا جائے گا اور نہ ہی گمنام رکھا جائے گا اپنے نام میں یا کسی ان وقتی کے نام سے کوئی پتر بھی بھیجے گا وہاں لکھے گا نہیں یہ بھی بات کہی گئی ہے نیم ساتھ میں یہ پراؤدھان کیا گیا ہے کہ کوئی کرمی ریڈیو پرسوران میں گنام یا سویم اپنے نام سے کوئی ایسی بات یا مد وقت نہیں کرے گا جس میں سرکار کے فیصلے کی آلوشنا ہو اتر پدیش کن سرکار کسی ان سرکار یا انستھانی پرادکاری کی کسی چالو یا حال کی نیتی کی آلوشنا بھی نہیں کر سکے گا جس سے سرکار کے اپاسی سمبندوں میں اُلجھن پیدا ہو ویدیشی سرکار کے اپسی سمبندوں میں سمسیہ آئے نیم نو میں کی گئی ویوستہ کی مطابق کوئی سرکاری ادھکاری یا کرمچاری کوئی سوچنا نہیں کسی کو نہیں دے سکے گا سرکار کے کسی سامان یا وشیش آدیش پر ہی دیا جا سکے گا سوشل میڈیا پر بھی کوئی ٹپڑی نہیں کر سکیں گے ساشنا دیش کے مطابق پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا جیسے فیس بوک ایکس واتس اپ انسگرام ٹیلی گرام یا پھر ان کسی طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی بھی ٹپڑی یا میسج پوشٹ کرنے پر روک لگا دی گئی ہے اب پوری خبر پڑ لینے کے بعد آپ کی دماغ میں کیا خیال بنتے ہیں سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں سرکاری ادھکاری سرکاری کرمچاری کے سرکار کے خلاف بولنے پر تو دیکھئے یہ نیا نیم نہیں ہے یہ بہت پرانا نیم ہے شروعات سے ہی یہ چلا آتا ہے کہ جو سرکاری کرمچاری ہوتے ہیں وہ سرکار کی نیتیوں کا ویرود نہیں کر سکتے کس دن پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں بچے بھرتیوں کے لیے ادھکاریوں سے مل رہے تھے اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمارے پاس رکت پد نہیں ہے اور جو ہمارے پاس انعپاد ہے وہ برابر ہے تب بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ادھکاری ہوتے ہیں وہ نیتاؤں دوارہ کہے یا ان کے ویباہ کے منتری دوارہ کہے جو چیزیں ہوتی ہیں انہی کو ریپیٹ کر سکتے ہیں وہ نئی چیزیں اپنے من سے نہیں بول سکتے ہیں تو یہ ساف ساف پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے اس میں بدلاف کچھ کیے گئے ہیں کیونکہ پہلے ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا فیس بوک ایکس کے انسٹرگران جیسے چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی اس لئے اس میں بدلاف کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی سرکاری کرمچاری سرکار کے خلاف سرکار کی نیتیوں کے خلاف نہیں بول سکے گا کسی بھی پلیٹ فارم پر دوسری بات آتی ہے سرکاری کرمچاری اپنے خلاف ہو رہے مان لیجے کوئی سرکار نے ایسا نیم لائیا جو کرمچاریوں کے ہی اگینسٹ ہے کرمچاریوں والی بات پر ہے تو وہ اپنی بات ضرور رکھیں گے اس پر ابھی فیلال کوئی ایکشن نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ ایک سمیہ آتا ہے جب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سرکاری کرمچاری کسی بھی مددے پر وہ اپنے اوپر جو بھی نیم لگائے گا ان پر بھی نہیں بول سکتے لیکن ایسا فیلالہ بھی کچھ نہیں ہے تو سرکاری کرمچاریوں پر مان کے چلیے لگ بھگ لگ بھگ روک لگ گئی ہے کہ آپ اب سرکار کی نیتیوں کے خلاف نہیں بول سکتے آپ کسی بھی سوشل میڈیا کسی بھی پلیٹ فارم پر سرکار کا ویرود کرتے پائے جائیں گے تو آپ کے خلاف کارواہی ہوگی اب یہ مددہ بہت بڑا ہے کیونکہ آپ ایک کرمچاری بھی ہیں اور ایک بار کو دیکھیں تو ایک ناغرک بھی ہیں دونوں حق آپ کے پاس ہیں آپ سرکاری کرمچاری والے حق بھی رکھتے ہیں اور ایک اسامان ناغرک والے حق بھی لگتے ہیں ضرور آپ کے مند میں یہ بات آئے گی کہ ہم کو اپنی رائے رکھنے کا بھی ایک ادھکار ہے جو بھی ہماری سوچ ہے ہم اس پر بات ضرور کریں گے پہلے سرکاری کمچاری کیوں نہ ہو لیکن صاف صاف یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنی بات کو نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اپنی بات کو رکھنے ہے تو اپنی بات صرف دو پلیٹ فارم ہے پہلا پلیٹ فارم یہ ہے کہ آپ اپنی بات کو محقق طور پر اپنے ہی مطروں میں اپنے ہی جاننے والوں میں بات کریے اپنی جو فیلنگز ہیں یا جو بھی چیزیں وہاں شیئر کریے یا پھر صرف آپ اپنے ووٹ میں یہ چیز دکھا سکتے ہیں باقی کوئی جگہ اب ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ ان باتوں کو کریں سب سے اگلی بات جو آتی ہے کئی سرکاری کمچاری دھناڈے ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں تو وہ اپنا میڈیا ہوس بھی چلاتے ہیں چھوٹے موٹے آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے کہ جو پیپر ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی سرکاری کمچاری کے چلائے ہوتے ہیں تو ان پر صاف صاف روک ہے اب کسی بھی پرکار کا میڈیا کا کوئی بھی چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے کسی بھی پرکار کی میڈیا ہو اس پر اب سرکاری کرنچاری یدی اگر اپنے نام سے یا اپنے ڈیڈیٹیفز کے نام پر بھی کام کرتا پایا جائے گا تو بھی وہ دنڈنی ہوگا وہ بھی اس کے انترگت آ جائے گا تو اگر موٹا موٹا کہیں اس پورے لیکھ کو پڑھنے کے بعد اس پورے آرڈر کو پڑھنے کے بعد کہ اب اگر سرکاری کرمچاری سرکار کے ویرود میں کچھ بھی بولتا کچھ بھی مادھیم سے پایا جائے گا خود نہیں کسی اور کے نام سے بولتا پایا جائے گا تو بھی وہ دنڈ کے اندرگت آ جائے گا اس کو کسی جو بھی دنڈ نداردیت کیا جائے گا وہ آپ کو ملے گا آپ اب نہیں بول سکتے پریاس کریے سرکاری کمچاری ہیں وہ کھل کے اگر آپ بولیں گے تو آپ کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی نکیل کسے جائے گی دوسری بات آتی ہے اپنے اگر آپ کے اوپر کوئی نیم ایسے لگ رہا یا آپ اپنی بھاگی کوئی کار میں آپ لوگ کی ہے تو وہ آپ کا سنگ ہے وہ آپ اپنی بات رکھیں گے لیکن سوشل پریٹ فارم پر اوپن لی آپ نہیں بول سکتے ساف ساف یہ ہے اب آپ کی اس پر کیا رہا ہے کمینٹ کر کے ضرور کرمچاری ہیں یا جتنے بھی چھاتر بھی ہیں جو شاید آگے آگے کرمچاری بنیں گے وہ اس چیز کو پڑھنے کے بعد کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ ایک اوپن پلیٹ